مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک نئی ریمیڈی اور یہ ریمیڈی میں نے آپ کو اس سے پہلے نہیں بتائی ویسے آئی بروڈ تھک کرنے کا تو میں نے آپ کو بتایا ہے پلکوں کے لیے آج میں آپ کو پلکوں کے کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گی جس کے کرتے رہنے سے آپ کے پلکیں لمبی گھنے گھنی ہو جائیں گی اور جو ہے ان کی سیاہی کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زنگ دیفیشنس بھی کمپلیکس کی دیفیشنس کی وجہ سے آپ کے پلکیں بھی سفید ہونے لگتی ہیں تو ایج سائن کو بھی روکے گا اور آپ کی پلکوں کی ایکسرسائز آپ نے کیسے کرنی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ میری موڈل ہے میری بیٹی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ان پلکوں کو بھی برشنگ کی ضرورت ہوتی ان کو بھی صفائی کی ضرورت ہوتی یہاں پر بھی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی جیسے ہم سر کی ایکسرسائز کرتے ہیں ایسی ہی ہمیں پلکوں کی بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں مسکارا جو آپ کے پاس ہوتا ہے مسکارا جب بلکل ختم ہو جائے تو آپ یہ برش جو اچھا والا برش ہوتا ہے اس سے اگر آپ کر کے بتاؤ کیسے مسکارا لگاتے ہیں بٹا لگانا پورا نہیں ڈرائی ہے نا بس بس اس کی یہ میں بتا دیتی ہوں باقی کیونکہ ان پر دوسرے چیزیں کرنے ہی تو بتا دیتی ہوں مسکارا جیسے بلکل اینڈ سے ہمیں اچھی طریقے سے ان کی ایکسرسائز کرنی ہے بہت ہی اچھی ایکسرسائز کرنی ہے یہ آپ نے پانچ منٹ تک کرنا ہے تاکہ آپ کے ویسے آئی برش آئی برو برشز بھی آتی ہیں لیکن آئی برو برشز ایسے مطلب کہ نہیں اویلیبل ہوتی ہر جگہ تو مسکارا جو ہے آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو اس کا برش ہے اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے دو کر رکھیں دونے کے بعد آپ آپ اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتے آج ہم آپ کو ہاتھ سے مساچ کر کے دکھائیں گے مگر یہ ٹیکنیک آپ کو اپنے مسکارا برش سے بھی کر سکتے ہاتھ سے بھی کر سکتے آپ سب کو پتہ ہے کہ کیسٹروئل لگانا چاہیے مگر کیسے وہ بتا دیتے سب سے پہلے میں آپ کو یہ میجیکل پلانٹ کا بتاتی ہوں یہ میں نے اس کو اس کیا اس کو میں نے بہت اچھی طریقے سے دویا ہے اور صرف اتنا نکالوں گی اتنا تھوڑا سا اس کو نکالوں گی ہاتھ سے اور اپنی بیٹی کو دے دوں گی یہ آپ اس کو لے لیں زرہ سا صرف زرہ سا ایسے جیسے ہاتھ میں لیتے ہیں دونوں ہاتھ اس سے لو بیٹا دوسرے ہاتھ میں بھی لو شہادت کی انگلی میں آپ اس سے جو ہے اچھی طریقے سے پلکوں کی مساج کریں آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند کر کے میں کر کے دکھاتی ہوں آپ اس پہ کریں دیکھیں یہ کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آنکھوں میں نہیں جائے اور آنکھوں کی آپ نے مساج کرنے ایسے پلکوں کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹلک وائز انٹی ٹلک وائز ٹلک وائز ماشیل اس کی پلکیں تو بہت اچھی ہیں گھنی ہے لیکن یہ دیکھیں آپ نے کیا کیا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں میجک پلانٹ آپ کے پاس ہے اس کا الو برا کا جل بنا کر آپ رکھ لیں اور آپ نے اسی طرح کر کے آپ نے مساج کرنا ہے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے مساج کا طریقہ دوسرا آپ کیا کر سکتے ہیں دوسری چیز آنکھوں کے اندر تو نہیں گیا دیکھیں بلکل صحیح صحیح دوسری چیز دوبارہ شہادت کی اولی میں کیا لیں گے زیتون کا تیل یہ پریکٹس آپ نے رات میں کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دوسرے دوسرے اس پہ پی لے لوں پن ڈڑپ لے لوں ٹھیک ہے اب بیٹا آنکھیں بن کر کے دیکھو میں آپ کو سکھاتی ہوں آپ لوگوں کو سکھائیں آنکھیں بن کر کے اس طرح انٹی کلوکوائز جیسے آپ اس کو پلا رہی ہیں غزہ غزہ دے رہی ہیں صحیح بڑے ناخنوں کا نقصان بھی ہوتا ہے اس کے ناخن بڑے ہیں نا اس لئے اس کو صحیح ہو رہا ہے ہاں شاباش یہ فائیس منٹس تک آپ نے کرنا ہے پلکوں پہ کرو بیٹا ہاں ایسے ادھر میں کر کے دکھاتی آنکھیں بند رکھنا کھولنا نہیں اچھا آلی بوئی لگر نیچے لگ رہا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے جو آنکھیں آنکھ یہ جو والا ایریا ہے یہ ہمیشہ یوتفل رہے گا ہائیڈریٹڈ رہے گا اور اس طرح کر کے آپ نے پلکوں کی بہت زیادہ اچھی طرح مساج کرنا ہے یہ کن کیلئے اچھا ہے بعض اوقات پلکوں پہ بہت سارے لوگوں کو کیا ہوتا ہے خشکی جمع ہو جاتی خشکی بھی جمع نہیں ہوگی اور آپ کی پلکیں بہت اچھی ہو جائیں گی اسی طرح سے شہادت کی انگلی سے ہی آپ نے اس طرح کر کے پوری اچھی طریقے سے ان کی مساج کرنی ہے جب یہ مساج ہوگا تو آپ کی آنکھیں کھلی کھلی رہیں گی آپ کے نقصان نہیں ہوگا اچھا تیسری چیز جو آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے تیسری چیز کیا ہے کیسٹر آئیل بعض اوقات لوگ آلیو آئیل کیسٹر آئیل مکس کر کے رکھ لیتے ہیں اس میں آلمنڈ آئیل بھی ڈال کے رکھ لیتے ہیں اور مساج کرتے ہیں آلمنڈ آئیل بٹ ایکسپنسپ ہوتا ہے آلیو آئیل آپ ویسے دوسری چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ گھر میں موجود ہوتا ہے آلمنڈ آئیل کرنا چاہے آپ کر لیں لیکن میری ریکمینڈیشن یہ ہوتی ہے کہ مجھے جو ریزلٹ ملے ہیں وہ اس طرح ملیں کہ آلیو آئیل اور کیسٹر آئیل ہم وزن مکس کر کے رکھنا ہے یا میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ الگ الگ ہی رکھیں الگ الگ ہی رکھیں تاکہ لانگ رن تک یہ چل سکے جب دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی ایک ایک سپائری ڈیٹ بن جاتی ہے تو آپ نے الگ الگ رکھنا ہے الگ الگ رکھ کے اور آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ کرنا ہے پہلا آپ نے الیویرہ جل لگایا پھر آپ نے آلیو آئیل لگایا تیسرا میں کیسٹر آئیل لگا رہی ہوں اگین میں نے اپنی شہادت کی انگلی میں لیا آنکھیں بن کر دو بٹا اور اچھی طریقے سے مساج کیا بہت اچھی طریقے سے میں اس کے پنکوں کی اوپر نیچے ساری مساج کروں گی بہت ہی اچھی طریقے سے آنکھوں پر بھی میں مساج کر رہی ہوں یہی کام اگر آپ چاہیں تو آئی برو پر بھی کر سکتے ہیں جب آپ کیسٹر آئیل آپ کے پاس ہو لاسٹ ون تو آپ آئی برو پر بھی کر سکتے ہیں یہ والا یہ سٹراؤ کیسے ہونے چاہیے یہ اوپر گیا پھر اس طرح آپ نے یہاں کیا اسی طریقے سے آپ نے آنکھوں کے گرد اچھی طریقے سے مساج کیا اگر نیچے آ رہا ہے تو گبرانی کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم لیفٹ آور کو صاف کر لیں گے یہ ہے طریقہ اپنی پلکوں کو بڑھانے کا اس کے علاوہ کھیرے کا استعمال زیادہ کریں جوسس کا استعمال زیادہ کریں اور اس بچی کی طرح پیاری پیاری نظر آئیں اس کے پلکے تو ایسے اچھی ہیں لیکن اور مزید گناہ کرنے کے لئے میں نے آپ کو بتا دیا آپ اپنے آپ کو صرف اور صرف رات سونے سے پہلے دس منٹ دیں دس منٹ دیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کی آئیس کی سرکولیشن بھی ہوگی پلکوں کی سرکولیشن ہوگی پلکوں پہ جو دس چل جاتی وہ ختم ہو جائے گی تو ظاہر سی باتیں آپ کی پلکیں گھنی اور لمبی ہو جائیں گے آپ کو آئی لیشز کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کیجئے گا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا پسند آتی ہیں ویڈیوز تو آپ میرے ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ کو نیچرلائز کی کوئی چیزیں چاہیے تو آپ ہمیں واتس اپ کر کے یا آن لائن ڈیلیوری منگا سکتے ہیں اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موڈل ہے میری بیٹی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ان پلکوں کو بھی برشنگ کی ضرورت ہوتی ان کو بھی صفائی کی ضرورت ہوتی یہاں پر بھی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی جیسے ہم سر کی ایکسرسائز کرتے ہیں ایسے ہی ہمیں پلکوں کی بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں مسکارا جو آپ کے پاس ہوتا ہے مسکارا جب بلکل ختم ہو جائے تو آپ یہ برش جو اچھا والا برش ہوتا ہے اس سے اگر آپ کر کے بتاؤ کیسے مسکارا لگاتے ہیں بٹا لگانا پورا نہیں ڈرائی ہے نا بس بس اس کی یہ میں بتا دیتی ہوں باقی کیونکہ ان پر دوسرے چیزیں کرنے ہی تو بتا دیتی ہوں مسکارا جیسے بلکل اینڈ سے ہمیں اچھی طریقے سے ان کی ایکسرسائز کرنی ہے بہت ہی اچھی ایکسرسائز کرنی ہے یہ آپ نے پانچ منٹ تک کرنا ہے تاکہ آپ کے ویسے آئی برش آئی برو برش بھی آتی ہیں لیکن آئی برو برش اسے مطلب کہ نہیں آویلیبل ہوتی ہر جگہ دونے کے بارد آپ اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتے آج ہم آپ کو ہاتھ سے مساج کر کے دکھائیں گے مگر یہ ٹیکنیک آپ کو اپنے مسکارا برش سے بھی کر سکتے ہاتھ سے بھی کر سکتے آپ سب کو پتہ ہے کہ کیسٹر آئیل لگانا چاہیے آلیف آئیل لگانا چاہیے مگر کیسے وہ بتا دیتے سب سے پہلے میں آپ کو یہ میجیکل پلانٹ کا بتاتی ہوں یہ میں نے اس کو اس کیا اس کو میں نے بہت اچھی طریقے سے دویا ہے اور صرف اتنا نکالوں گی اتنا تھوڑا سا اس کو نکالوں گی ہاتھ سے اور اپنی بیٹی کو دے دوں گی یہ آپ اس کو لے لیں زرہ سا صرف زرہ سا ایسے جیسے ہاتھ میں لیتے ہیں دونوں ہاتھ تو سلو بیٹا دوسرے ہاتھ پہ بلو شہادت کی انگلی میں اب اس سے جو ہے اچھی طریقے سے ہوتا ہے کہ آنکھوں میں نہیں جائے اور آنکھوں کے آپ نے مساج کرنے ایسے پلکوں کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹلک وائز انٹی ٹلک وائز ٹلک وائز ماشاءال اس کی پلکیں تو بہت اچھی ہیں گھنی ہے لیکن یہ دیکھیں آپ نے کیا کیا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں میجک پلانٹ آپ کے پاس ہے اس کا الو برا کا جل بنا کر آپ رکھ لیں اور آپ نے اسی طرح کر کے آپ نے مساج کر نا اچھی طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے مساج کا طریقہ دوسرا آپ کیا کر سکتے ہیں دوسری چیز آنکھوں کے اندر تو نہیں گیا نا دیکھیں بلکل صحیح صحیح دوسری چیز دوبارہ شہادت کی اونلی میں دیکھو میں آپ کو سکھاتی ہوں آپ لوگوں کو سکھائیں آنکھیں بند کر کے اس طرح انٹی کلوکوائز جیسے آپ اس کو پلا رہی ہے غزہ غزہ دے رہی صحیح بڑے ناخونوں کا نقصان بھی ہوتا اس کے ناخون بڑے ہے نا اس لئے صحیح ہو رہا شاب یہ پلکوں پر کرو بیٹا ہاں ایسے میں کر کے دکھاتی آنکھیں بند رکھنا کھول نہیں اچھا آلی بوئی لگ نیچے لگ رہا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے آنکھیں آنکھوں یہ جو ایریا ہے یہ ہمیشہ یوتفل رہے گا ہائیڈریٹ رہے گا اور اس پل کے بہت اچھی ہو جائیں گی اس طرح سے شہادت کی انگلی سے ہی آپ نے اس طرح کر کے پوری اچھی طریقے سے ان کی مساج کر نیچ جب مساج ہوگا تو آپ کی آنکھیں کھلی کھلی رہیں گی آپ کے نقصان نہیں ہوگا تیسری چیز جو آنکھوں کے لیے بہت رہے تیسری چیز کیا ہے کیسٹر ایل باز اوقات لوگ آلیو آئیل کیسٹر آئل مکس کر لیتے اس میں آلمن ڈایل بھی ڈال کے رکھ لیتے اور مساج کر ہیں آلمن ڈایل بیٹ ایکسپینسف ہوتا ہے آلیو 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 ایل دوسری چیز کرتے تو آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے آلمانڈ آئل کرنا چاہے آپ کر لیں لیکن میری ریکمینڈیشن ہی ہوتی ہے کہ مجھے جو ریزلٹ ملے ہیں وہ اس طرح ملیں کہ آلیو آئل اور کیسٹر آئل ہم وزن مکس کر کے رکھنا ہے یا میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ الگ الگ ہی رکھیں الگ الگ ہی رکھیں تاکہ لانگ رن تک یہ چل سکے جب دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی ایک expiry date بن جاتی ہے تو آپ نے الگ الگ رکھنا ہے الگ الگ رکھ کے اور آپ نے step by step کرنا ہے پہلا آپ نے الیویرہ جل لگایا پھر آپ نے olive oil لگایا تیسرا میں کیسٹر آئل لگا رہی ہوں اگین میں نے اپنی شہادت کی انگلی میں لیا آنکھیں بن کر دو بٹا اور اچھی طریقے سے مساج کیا بہت اچھی طریقے سے میں اس کے پلکوں کی اوپر نیچے ساری مساج کروں گی بہت اچھی طریقے سے آنکھوں پر بھی میں مساج کر رہی ہوں یہی کام اگر آپ چاہیں تو آئی برو پر بھی کر سکتے ہیں جب آپ کیسٹر آئل آپ کے پاس ہو last one تو آپ آئی برو پر بھی کر سکتے ہیں یہ والا یہ stroke ایسے ہونے چاہیے یہ اوپر گیا پھر اس طرح آپ نے یہاں کیا اسی طریقے سے آپ نے آنکھوں کے گرد اچھی طریقے سے مساج کیا اگر نیچے آ رہا ہے تو گبرانی کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم left over کو صاف کر لیں گے یہ ہے طریقہ اپنی پلکوں کو بڑھانے کا اس کے علاوہ کھیرے کا استعمال زیادہ کریں جوسس کا استعمال زیادہ کریں اور اس بچی کی طرح پیاری پیاری نظر آئیں اس کے پلکیں تو ایسے اچھی ہیں لیکن اور مزید گناہ کرنے کے لئے میں نے آپ کو بتا دیا آپ اپنے آپ کو صرف اور صرف رات سونے سے پہلے دس منٹ دیں دس منٹ دیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کی آئیس کی سرکولیشن بھی ہوگی پلکوں کی سرکولیشن ہوگی پلکوں پر جو دس چم جاتی وہ ختم ہو جائے گی تو ظاہر سی باتیں آپ کی پلکیں گھنی اور لمبی ہو جائیں گے آپ کو آئی لیشن کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا پسند آتی ہیں ویڈیوز تو آپ میرے ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ کو نیچرلائز کی کوئی چیزیں چاہیے تو آپ ہمیں واتس اپ کر کے یا آن لائن ڈیلیوری منگا سکتے ہیں اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے موسیقی